جہاں پر میں نے پوچھا نام کشمالا بیوی بیوی یا خاندانی بہو کہلانے کے لائک نہیں ہوں دل بہلانے کے لئے لائی گئی آپ کا یہ احسان ہی میری جان پر بہت کشمالا دعا کو کال کر کے دعا کو ڈسکرٹ کرتی ہے وہ دعا کو بتاتی ہے کہ میں نوشیرون کی بیوی ہوں نوشیرون نے تمہارا صرف دل بہلانے کے لئے نکاح کیا ہے نکاح میں نوشیرون کے علاوہ گھر والوں میں سے کوئی نہیں تھا کیونکہ گھر میں سے کسی نے تمہیں قبول نہیں کیا یہ باتیں سن کے دعا پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے نوشیرون جب دعا کے پاس آئے گا تو ان کے بیٹ بحث ہوگی نوشیرون دعا کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا لیکن دعا کو نہیں منا پائے گا دعا کو یہی بات ستائے گی کہ نوشیرون نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی جعفر نے پتہ لگا لیا ہے کہ کشمالہ نے ہی حملہ کروایا تھا وہ نوشیرون کو نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن نوشیرون کے اصرار پہ جعفر کشمالہ کا نام بتا دیتا ہے جس کے بعد نوشیرون سیدھا سیدھا کشمالہ کے پاس جاتا ہے اور پہلے تو ایک تھپڑ رسید کرے گا پھر پوٹھے گا کہ کیوں ایسی نیچ حرکت کی کشمالہ کا پھر سے وہی رونا دھونا شروع ہو جائے گا کہے گی کہ میں کیا کرتی دعا میری سوکن بن کے آ رہی تھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی اس لئے میں نے دعا کو راستے سے اٹھانے کے لئے یہ سب کیا اس کے بعد نوشیرون کشمالہ کو نکلنے کے لئے کہے گا امہ سہیں اگر چاہے تو کشمالہ کو بچا لے گی